مرآن صاحب ایک کم عمر میں اچھا نام پانے والے عرفان کھان آج ہمارے بیچ میں نہیں رہے کیا کہیں گے یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کی بھرپائی تو نہیں ہو پائے گی اور خاص طور سے یہ تو راجستان کا ثبوت تھا اس نے راجستان کا نام روشن کیا چہپور کا نام روشن کیا ٹوک کا نام روشن کیا اور اس نے یہ ثابت کیا کہ ایک مہان کلاکار بننے کے لیے آپ کے لیے ڈیل ڈال ہونا یا گورا رنگ ہونا یا خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے اگر آپ کو ایک مہان کلاکار بننا ہے تو آپ صرف اور صرف اپنے ٹیلنٹ کے پل پر بن سکتے ہیں یہ انہوں نے پوری دنیا کو انہوں نے یہ شکشہ دی ہے کہ آپ میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے آپ میں محنت کرنے کا مادہ ہونا چاہیے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں عرفان خان صرف ہمارے دیش میں لوگ پر یہ نہیں ہے بلکہ ہالی وڈ کی انہوں نے بہت سی فلموں میں کام کیا بڑے آوارز یہ تھے اور بہت بہت خیاتی بہت یش بہت عزت کمائی اتنی کم عمر میں اتنا سب کچھ پا لینا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے اور وہ صرف اور صرف اپنے کام کے بل پر اپنی شمتہ کے بل پر کم بات کرتے تھے کبھی انہوں نے اپنی تصویریں نہیں چھپوائیں کوئی غلط بیان نہیں دیا کبھی وہ پبلسیجلی کے پیچھے نہیں دوڑے وہ اپنا کام کرتے رہے اور اسی کام کی وجہ سے ان کا نام مہان ابھی نیتاؤں میں لیا جانے لگا تو یہ بہت بہت بڑا ہم سب کا نقصان ہے اور یہ پریرنا ہے نئے کلاکاروں کے لیے کہ تم میں اگر تم میں ایکٹر بننا ہے تو تم میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے ٹیلنٹ کے بلبوتے پر آسمان کی بلندیوں کو چھوا جا سکتا ہے اور اگر ٹیلنٹ نہیں ہے تو آپ کتنے بھی خوبصورت ہیں آپ کسی کے بھتیجیں ہیں بھانجیں ہیں بیٹیں ہیں آپ کا تعلق انڈسٹری سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ میں آپ میں ایک چھمتہ ہونی چاہیے اور ارفان خان ایک کلاکار نہیں تھے ارفان خان ایک مہان کلاکار تھے وہ رول کرتے نہیں تھے اپنا بلکہ وہ اپنا رول چیتے تھے اور ویڈمنا کی بات یہ ہے کہ آج سے تین میں پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور وہ اس کے کرونا ویرس کے کرنورج وہ نہیں دیکھ پائے اپنی ماں کو ان کی آخری رسومات میں شرکت نہیں کر پائے تو اور آج تین دن بعد وہ چلے گئے تو یہ زندگی اور موت تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ 53 سال کی عمر میں انہوں نے جتنا کام کیا جتنا نام کمایا جتنی عزت کمائی جتنی شہرت کمائی جتنے آوارڈ لیے ایک عام انسان 153 سال کی عمر میں کتنا کچھ نہیں کر سکتا جیسے کہ آنند فلم میں ایک ڈائلوگ تھا کہ زندگی لمبی نہیں زندگی بڑی ہونی چاہیے بڑی زندگی جی بڑا انہوں نے کام کیا اور اپنے کام کی وجہ سے ان کا شمار ملک کے دیش کے مہان کلاکاروں میں سے لیا جانے لگا جی جا مراد صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ایکٹر نہیں تھے ایک مہا نائک تھے مہا ابی نیتہ تھے اور ایسا لگتا ہے کہ عمران خان ایکٹنگ کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے تو کیا کچھ آپ کے وچار ہے ان کو لے کر نہیں بالکل ایکٹنگ کے لیے پیدا ہوئے تھے اور باقاعدہ انہوں نے اس کی تربیت جیس کی ٹریننگ دی نیشنل سکول لاؤٹ رامان سے وہاں کے ویدیارتی رہے ہیں اور پھر ممبئی آئے بالکل ایک سادھرن سے دکھنے والے نوجوان تھے تو وہ پریرنا بھی ہیں وہ نئے کلاکاروں کے لیے پریرنا بھی ہیں اور بس ان کے بارے میں یہ کہوں گا ایسے کلاکار کبھی کبھار آتے ہیں دنیا میں کہ ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں چیتا ہوتا ہے عرفان خان جیسے کلاکار سال دو سال میں پیدا نہیں ہوتے ہیں صدیوں میں عرفان خان جیسا ایک کلاکار پیدا ہوتا ہے دنیا مہاد رجا مراد صاحب بہت بہت آپ کا یہ تھی رجا مراد صاحب فلم اربیلیتہ انہوں نے بتایا کہ عرفان خان ایک ٹنگ کے لیے پیدا ہوئے تھے اور وہ مہانائک تھے انہوں نے بتایا کہ عرفان خان کے نیدن سے گولی وڈ میں ایک شوک کی لہر سی دوڑ پڑی ہے آپ کو بتا دیں کہ مہانائک بتایا ہے انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ عرفان خان اپنے سعباؤ سے جانے جانے والے ابنیتہ تھے آپ کو بتا دیں کہ فلم ابنیتہ عرفان خان کا نیدن ہو گیا ہے چون سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا ہے لمبی بیماری کے چلتے ان کا انتقال ہو گیا ہے